نماز پڑھتے وقت نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے کام کرتے وقت ہم کو وہ باتیں نہیں یاد آتی لیکن جیسے ہی نماز ادا کرنے کے لئے کھڑے ہوتے ہیں ساری جگہ دماغ جانے لگتا ہے تو ایسا کیوں ہوتا ہے اور ایسی حالت میں ہم کو کیا کرنا چاہیے تو ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جو شیطان ہے اس کا نام خنزب ہے اس کی وجہ سے ہم کو نماز میں وسوسے آتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہم نماز میں غلطیاں کرتے ہیں تو اس کا طریقہ بہت ہی آسان ہے اس میں آپ کو آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کر نماز کے دوران ہی اپنی گردن ہلکے سے لیف سائیڈ اُلٹی طرف آپ موڑے اور ہلکے سے تھوک کے ساتھ آپ کو تین بار پھوکنا ہے بھر بھر کے نہیں تھوکنا تھوڑی سی اس میں جو ہے نا تھوک ہونا چاہیے جب آپ پھوکیں اور جب آپ نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں تو آپ اپنے برابر والوں کا جو ہے وہ خیال رکھیں تو چاہے آپ اکیلے نماز ادا کر رہے ہیں یا جماعت کے ساتھ طریقہ سیم ہے جب بھی آپ کو وسوسے آئیں اس کے جو دلیل ہے وہ ہمیں صحیح مسلم اور مشکات کی ایک حدیث میں ملتی ہے اور اس میں حضرت عثمان بن ابو الاس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک بار وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری نماز میں جو ہے وہ شیطان حائل ہو جاتا ہے اور مجھے قرآن بھلا دیتا ہے تو میں کیا کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شیطان کا نام خنزب ہے جب تمہیں اس شیطان کا اثر محسوس ہو تو اس سے اللہ کی پناہ مانگو اور نماز کے اندر ہی بائیں طرف تین بار تھوک لو تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے ایسے ہی کیا پھر اللہ تعالیٰ نے اس شیطان کو مجھ سے دور کر دیا تو جب بھی کبھی آپ کو نماز میں وسوسے آئیں تو آپ کو یہی کرنا ہے دورانے نماز آپ کو آئوس بللہ ہمین شیطان رجیم پڑھنا ہے ہلکے سے گردن لیف سائیڈ گھما کر تین بار تھوکے مارنی ہے ہلکے سے تھوک کے ساتھ